آپ کو پتہ اس دنیا میں سب سے بڑا بے وکوف کون ہے اس دنیا میں سب سے بڑا بے وکوف وہ انسان ہے جو خود خوشی کرتا ہے اب وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وکوف آدمی کیوں ہے اس کو میں کچھ اس طریقے سے اکسپلین کرتا ہوں کہ فور ایسیمپل چلو مان لو کہ یہ جو بیک گرونڈ ہے یہ بیک گرونڈ بلکل پلین وائٹ کلر کا ہے مطلب اس کا اور کوئی کلر نہیں ہے سپل پلین وائٹ اسی طرح میری جو شرٹ ہے میری جو سکین ہے میری ہیرز کلر سب کچھ وائٹ مطلب میرا پورا کلر بلکل پیور وائٹ ہے تو اگر ساری چیزوں کا کلر پیور وائٹ کر دیا جائے جو آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہو تو کیا نظر آئے گا یہ نظر آئے گا تو بھائیہ میں اس ٹائم آپ کے سامنے کھڑوں کیا مجھے دیکھ سکتے ہو بلکل بھی نہیں دیکھ سکتے کیوں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہر چیز کا کلر ایک جیسا ہو گیا مطلب کچھ بھی نظر نہیں آرہا سب کچھ بلکل ایک جیسا اس نے دوستو مان لو جو زندگی ہیں اس کے کئی کلر ہیں ہمارے جو ریلیشنز ہوتے ہیں اس کے بھی کئی رنگ ہوتے ہیں اگر ان کے اندر کئی رنگ نہ ہوں تو ریلیشن ریلیشن نہیں رہے گا زندگی زندگی نہیں رہے گی زندگی میں رہنے کا آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا زندگی میں آپ کو پتا ہے خوشیوں کا مزہ کیوں آتا ہے کیونکہ کوئی بھی خوشی کسی غم کے بعد آتی ہے چاہے غم ہو چھوٹا چاہے ہو تھوڑا سا بڑا لیکن غم ضرور ہوتا ہے تکلیف ضرور ہوتی ہے تینشن ضرور ہوتی جس کے بعد اگر آپ کو تھوڑا سا ریلیشن ملے تو آپ کہتے ہیں وہاں یار مزہ آگیا زندگی کا لیکن اگر زندگی میں سب کچھ پوزیٹیو بھی پوزیٹیو ہوئی نیگٹیو ہوئی نا تو آپ کو کہا کہ کیا بورنگ لائف ہے مطلب یہاں پر کچھ بھی انٹرسٹنگ نہیں ہے تو میرے دوستو زندگی کے رنگ ہے یہ آپ کو دکھ بھی ملے گا آپ کو تکلیف بھی ملے گی آپ کو ہر طرح کی ٹینشن یہاں پر کرنی ہوگی فیس اور اس کے بعد جب آپ اس فیس سے نکلو گے تو پھر آپ کو زندگی میں رہنے کا مزہ آئے گا ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے لیکن کیا صبح ساری زندگی رہتی ہے نہیں پھر رات ہوتی ہے پھر صبح ہوتی ہے پھر رات ہوتی ہے اور اسی طریقے سے یہ دنیا چلتی آ رہی اور چلتی رہے گی کسی نے آپ کا دل توڑا کسی نے آپ کو تکلیف دی کسی نے آپ کو ٹھیس پھنچائی تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں رہ گیا اب بس آپ کو جلدی سے اللہ میاں کے پاس پہنچنا ہے تاکہ آپ ساری ٹینشنیں ساری پرشانیوں سے ہو جاؤ دور لیکن آپ کو ایک بار ضرور انڈسٹینڈ کرنی چاہیے کہ آپ کے جاننے کے بعد آپ اپنی زندگی میں جتنے بھی لوگوں سے ملے ہو متب اگر آپ کی یہ جائے چوبیس پچیس سال اٹلیس چوبیس پچیس سال میں چوبیس پچیس لوگ تو ایسے ہوں گے جو آپ کی ہوں گے بہت زیادہ کلوز تو وہ بہت ہی زیادہ منٹلی طور پر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں مطلب وہ پاگل ہونے کو ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو تو آپ عذیت دیتے ہو ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی عذیت دے جاتے ہو اور بہت سارے لوگوں کے لیے چھوڑ جاتے ہو پریشانیاں لیکن یہاں پر ڈرامے میں جو دکھایا گیا ہے کیوں دکھایا گیا ہے اس چیز کو بھی میں اکسپلین کروں گا جانے علم کے کمرے میں کیوں جانا چاہتی تھی ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ایس کو ضرور کروں گا آج کی ویڈیو میں کلیر لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات ضرور سمجھانا چاہوں گا فر گاٹ سیک سوسائیڈ کا کبھی بھی سوچو بھی نہ اپنی زندگی بھی سوسائیڈ کوئی سلوشن نہیں ہے بلکہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کی شیعہ دے جاتا ہے کہ شاید آپ کی زندگی میں بھی اگر اتنی ساری ٹینشنیں ہیں تو آپ کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھولینے چاہیے ہائے فرمز رومالک برا جب بات کریں گے آپ دیکھ خدا کیا کرتا ہے کہ اپیسوڈ 4 کے بارے میں میں آپ کو تو ہوں گا کہ اپیسوڈ 4 میں کونسی تھی پوزیٹی و کونسی تھی نیگٹیو پر ساتھ میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ اپیسوڈ 5 کا جو وہ ٹیزر بھی لانچ ہو چکا ہے اس کے پر انکریں گے چھوڑا سا ریویو اور آج ویڈیو پر جو لائک ٹرگٹ ہے وہ صرف 500 پھیجز سے کر دیں ویڈیو کو لائک تاکہ ہم سٹارٹ کر سکیں بہت ہی سپر ڈوپر ریویو تو چلیں آگے بڑھتے ہیں تو انورو سبا نے یہاں پر کی بہت ہی کمال کی چلاکی اس نے سوچا یہ کہ میں اپنی جان سے تو ہاتھ دھوئی رہی ہوں تو جاتے جاتے کیوں نہ میں سبق چکھا دوں یہاں پر جانے آلم کو تاکہ اس کو بھی پتا چلے اس بات کا کہ اس نے میرے ساتھ ایکچلی میں کیا کیا تو ڈرامے کی اس پارٹ میں جہاں پر نورو سبا یہ کہہ رہی تھے کہ مجھے جانا ہے تمہارے کمرے میں تاکہ میں تمہاری خوشبو کو اپنے اندر سمال ہوں یہاں سے جاتے جاتے تو بھائیہ یہ تو تھی ایک جانون بات بلکل وہ ایسا کرنا چاری تھی وہ اپنی ساری باتوں کو روائز کرنا چاری تھی اپنے منڈ میں یہ ایک بہت ہی جانون پارٹ ہے لیکن اس کے ساتھ سے نورو سبا بسیلی چاہتی یہ تھی کہ وہ اسی کی آفیس سے لگائے چھلانگ تاکہ بعد میں انویسٹیگیشن سے پتا چلے اس بات کا کہ اس کا کوئی نہ کوئی چکر تھا جانے آلم کے ساتھ اور پھر انویسٹیگیشن ٹیم کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ٹیزر میں کہ مریم کہہ رہی ہوتی اپنے پیرنٹس کو کہ جانے آلم نے نورو سبا کے ساتھ بہت برا کیا یہ دیکھیں اس کی ساری تصویریں تو ڈرامے میں آگے سے آپ کو بہت ساری ایسے پارٹ دیکھنے کو ملیں گے جہاں پر آپ بار بار یاد کرے گی مریم نورو سبا کو اس کی ساری باتوں کو جو اب تک اس نے کہیں یہ تو ٹھیک ہے ایٹر کی سوچ کے سابسی سارے ڈرامے کو چلایا جائے گا لیکن کیا ہی مزہ آتا ہے اس بات کا اگر یہ یہاں پر دکھاتے نورو سبا کو زندہ رہتے وے اور فائٹ کرتے وے دکھاتے تاکہ بہت ساری لڑکیوں کے لیے یہ ایک سبق ہوتا وہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری لڑکیاں جو کہ آج کے دور میں نورو سبا بن چکی ہیں تو بھائیا وہ خود خوشی تو نہیں کر سکتی ایسے میں ان کے لیے آپ کو دکھانا چاہیئے تھا کوئی ایسا زبردست قسم کا سلوشن اس ڈرامے میں کچھ بھی آپ دکھاتے ہیں یہاں پر 101 طریقے ہیں وہ قانونی طور پر کیسے کر سکتی ہے فائٹ وہ خود سے ایسا کیا کر سکتی ہے تاکہ وہ اس کو مزہ چکھا سکتی سوسائٹ کو سلوشن نہیں ہے تو میرے خیال سے یہاں پر رائٹر کو کچھ ایسا ضرور لکھنا چاہیے تھا اور میرے خیال سے جب رائٹر لکھنے پہ آتے ہیں تو بڑی بڑی کمال کا سلوشن لکھ جاتے ہوتے ہیں تو یار کچھ ایسا گائیڈ کرتے ہیں ہماری لڑکیوں کو تاکہ وہ ایسی سیچویشن میں آ جائیں کیونکہ پاکستان میں بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ یہاں پر 30 to 40% گلز ایسی ہیں جو اس طرح کی سیچویشن کو فیس کر چکی ہیں تو ان کے لیے یار کوئی ایسا سلوشن بتاتے نا کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہیں وہ کسی طریقے سے اس لڑکے کو مزا چکھا سکتی ہیں جو ان کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور بلکل بھی آگے سے کیر نہیں کرتے تو یار کچھ ایسا دکھانا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ دکھاؤ کہ بس ٹھیک ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ چھت کے اوپر چڑ جو اور لگا دو چھلانگ اور چلے جو اس دنیا سے ایک نہ ہیمن نیچر ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو ہیمن نیچر کو فالو نہیں کرنا چاہیے فور ایکزمپل میں ایک لڑکا ہوں مجھے اگر کوئی دوسرا لڑکا کوئی بات بتائے گا تو میں شاید اس کی بات پر فورا یقین نہ کروں لیکن اگر وہی بات مجھے کوئی خوبصورت لڑکی بتا دے گی تو نیچرلی لڑکا چونکہ اٹریکٹ کرتا ہے لڑکی کی طرف تو وہ اس کی بات کو فورا سے مان لے گا اسی طریقے سے لڑکی کے ساتھ بھی سیم کنڈیشن ہے ایک لڑکی جب آپ کیا کہ گڑ گڑا کے رو کے آپ کو اپنی کنڈیشن بتانے کی کوشش کر رہی ہے تو آپ اس کی بات بلکل بھی نہیں مانیں گی لیکن وہی لڑکا آپ کو لے جاتا ہے اگر کافی شاپ پر وہاں پر آپ کو ایک کافی پلائے گا اور بڑے پیار سے بڑے دھیمے سے سٹائل میں آپ کو بتا دے گا کچھ تین چار باتیں تو آپ اس کی بات فوراں سے یقین کر لوگے تو مطلب اس میں آپ کو اور میرا قصور نہیں یہ ایک نیچول بیہیور ہے تو اس نیچول بیہیور کو کرنا چاہیے تھوڑا سا آوائیڈ آپ کو سننی دونوں باتیں چاہیے اور بعد میں اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پر پیٹی پال رہی ہے کچھ غلط کام کر کے تو بھائیہ عزت اس کی بھی ہوتی ہے عزت اس دنیا میں ہر انسان کی ہے بس فرق صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنی عزت کو کیسے منٹین رکھنا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے کہ میں نے اپنے پچھلی رویو میں بھی کہا کہ زندگی میں اگر کچھ بھی آپ کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا قصور آپ کے اپنے ڈسیئن پر بھی ہوتا ہے نہیں تو آپ کے ساتھ یہ دوسری بہت سی لڑکیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کچھ ہو گیا کیونکہ انہوں نے اپنی لائف کے اندر کچھ اچھے ڈسیئن کچھ ایسے ڈسیئن لیے ہوتے ہیں جو کہ بہت سو سمجھ کے لیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی تھوڑی سی سٹینڈرڈ وی میں تھوڑی سی نارمل وی میں اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں اور آپ نے ایسے میں بہت سارے اپڈرپلی ڈسیئن لے لیے جو کہ شاید آپ کو نہیں لینے چاہیے دیکھو ایک بات تو میں تمام لڑکیوں کو یہاں پر سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ بات آپ نے ہزاروں دفعہ سن لی ہوگی کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ایسے میں پیار کی بھوکی ہوتی ہیں لیکن لڑکے فرس ٹائم کسی اور چیز کے بھوکے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ ایک نیچرل بہیوئیر ہے مطلب اس میں آپ کا میرا کسی کا قصور نہیں ہے تو اس کانٹیسٹ کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے کسی کے ساتھ چلو نا ایک بلکل ایک کومنسی بلکل نارمل بات ہے یہاں پر اگر آپ کی ایج ہوگی ہے فورٹین پلس تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سنس آپ کے اندر لازمی آجاتی ہے کہ کیا ٹھیک ہو رہا یا کیا غلط پھر میں اگر وہی بات کروں گا کہ اگر کچھ غلط ہو بھی گیا تو زندگی وہاں پر ختم نہیں ہو جاتی ہر چیز کو تعلنی لگ جاتے میرے خیال سے آپ پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہو آپ کو زندگی کا پہلے سے زیادہ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے اس بات کا کہ اب آپ نے آگے فیوچر میں کیسے ڈیسیجن لے لیں کیونکہ بھائی اگر آپ چاہو یا نہ چاہو زندگی میں آپ کو غم بھی ملیں گے زندگی میں آپ کو خوشیاں بھی ملیں گی اور زندگی میں آپ کو ایسا ٹائم بھی ملے گا جس میں دونوں چیزیں نہیں ہوں گی صرف ہوگا بوریت کا ٹائم تو وہ فیس بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے تو بھائیو بہنو اپنے آپ کو تھوڑا سا نورمل کنڈیشن میں رکھنے کی کوشش کیا کرو ایک چیز کو ضرور انڈسٹینڈ کرو کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں جس طرح زندگی کے اندر ڈیفرنٹ رنگ ہیں اسی طرح آپ کو ہر ترح کا رنگ اس دنیا میں دیکھنا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کا رنگ ہو جائے بلکل ایک جیسا بلکل ویسا جیسی آپ کی سوچ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اگر سب کچھ ہو جائے گا سفید تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تیسے دوستو آج کا ریویو گر بات کے ریڈنگ کو لاتس مجھ سے ریڈنگ فائنل ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ایسے میں ایٹ آٹ او ٹین تو بھائی ایسے میں میں ہمیشہ سے سوسائٹ کو کنڈم کرتا ہوں آپ نے میرے پہلے دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ جو ڈراماز ہوتے ہیں یہ ہماری انسپیریشن ہوتے ہیں ہم یہاں سے سیکھتے ہیں آپ یہاں پر ڈراما ڈریکٹر کو اگر کوئی کہو گے بات تو وہ کہے گا یار ہم تو ریالیٹی دکھا رہے ہیں لیکن ریالیٹی میرے خیال سے ٹھیک ہے یہ ریالیٹی ہے ریالیٹی میں بلکل لوگ سوسائٹ کرتے ہیں لیکن آپ اس چیز کو پرووک کر رہے ہو آپ اس چیز کو مزید پرووٹ کر رہے ہو تاکہ مزید لوگوں کے پاس ایک سلوشن چلا جائے کہ شاید اگر آپ کی زندگی میں اتنی ساری پریشانیاں ہیں تو آپ کو سوسائٹ کرنے چاہیے تو ایک رونگ میسیج ہے چونکہ اب یہاں پر ڈراماز کی ریویوز کے ساتھ کرتے ہیں سوشل میسیج کو بھی ڈسکس تو ایک اچھا سوشل میسیج نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اس کنے سے کروں اپنے دو پوائنٹ لیس 8 out of 10 کے اوپر تو 8 out of 10 ہوگی اس کی ریڈنگ جب ہم اس پر impact ڈالتے ہیں حیثم شرون پلس 1 والوں کا اب اگر میں اس پر impact ڈالتے ہیں حیثم شرون مائنس 1 والوں کا تو بھائیا مائنس 1 والوں کا اس پر کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی impact نہیں رہا جس کی وجہ سے rating رہتی ہے سیم تو ایسے میں 8 out of 10 اس کی ہوگی final rating جن لوگوں کو اپسوڈ لگی بڑی کمال گی وہ کر سکتے ہیں حیثم شرون پلس 1 تاکہ اس کی ریڈنگ پر 6 impact ڈالا جا سکے لیکن جن لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اپسوڈ اتنی اچھی نہیں تھی بلکل بکواستی ہے جن لوگ کو میری طرح لگتا ہے کہ اس کے اندر جو میسیج دکھایا گیا یہ اچھا میسیج نہیں ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو حیثم شرون پلس 1 تاکہ اس کی ریڈنگ پر کم کی impact آسکے اگر آپ نے میرے پچھلی اپسوڈ کا دیکھ خدا کیا کرتا ہے کا ریویو نہیں دیکھا تھا تو بھائیہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت ہی کمال کا اسی طرح سے جیسے یہ ریویو تھوڑا سا گہرا ہو گیا کیونکہ ڈرامی کی سچیوشن ہی کچھ ایسی ہے کہ میں زیادہ explain نہیں کر سکتا تو وہ ریویو بھی کافی گہرا تھا اگر آپ نے وہ ریویو نہیں دیکھا تو بھائیہ آپ لوگ پر ایک لنک آر ہوگا اپس لنک پر کلک کریں آپ کو وہ ریویو مل جائے گا پریویو دیکھئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اگر اب تک کسی نے نہیں کیا تھا تو ہم کریں گے پاکستانی ڈراماز کو پرموٹ اور بتا دیں گے اس دنیا کو کہ پاکستانی ڈراماز دنیا کے سب سے اچھے ڈراماز ہیں تو آج کے لیے بس ہیتن ہے اگر آپ اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بے چھا لگا تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور پھر دوستو سے اگر آپ اس ویڈیو کو شرکنی کش کریں اسپیشلی ان دوستو کے ساتھ جو آپ دیکھ خدا کیا کرتا ہے کہ بہت بڑے فین ہیں ویڈیو چلے گئے تو سبسکرائب کے ویڈیو پر ضرور کلک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولی گا اور یہ سارے کام کنے گا بیل آئیکن کو ضرور پرس کرلی جئے گا تاکہ لیٹس اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں stay motivated and god bless you